جیسے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے عرص کیا ملک سیاسی منظر نامے میں الیکشن التوا کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ عدالتیں الیکشن بیسٹو چومیس کے نقاط کے حوالے سے کلیدی احکامات اور ریمارکس بھی جاری کر رہی ہیں فی الوقت پی ٹی آئی کو اپنے انتخابی نشان بلے سے محرومی کی خطشات زائل ہوئے ہیں آج پشاور ہائی کوٹ ٹی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواست پر الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے معنی عمران خان کی سزا کل ادم قرار دینی کی درخواست پر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو عمران خان کی ناہلی ختم ہو جائے گی وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے یقیناً آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف یعنی سیاست سے تاہیات ناہلی کی مخالفت میں اصافے ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر سیاستدانوں قانوندانوں اور سپریم کورڈ باسوسیشن کے جانب سے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کو چیلنج کی جانے کے بعد بعدی و نظر میں اب سپریم کورڈ بھی تاہیات ناہلی کے آرٹیکل کی آئین میں موجودگی پر مسترب ہے اس کا اظہار ہوا ہے آج جالی ڈگری کی بنیاد پر جی ایو آئی کے دوہزار سات سے ناہل ایک لکھنے صوبائی اسیبلی کی درخواست پر سبات کے دوران چیز افسر پاکستان جرام جسٹس خاضی فائدیسہ نے سوال کیا کہ کیا نیپ کیس میں تاہیات ناہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کے مقدمے میں کتنی ناہلی ہوگی درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ قتل کے جرم میں ناہلی پانس سال ہوگی اس پر جسٹس اثر منللہ نے نماکس دیئے کہ ناہلی سے متعلق الیکشن ایکٹ میں کوئی نیا قانون آ چکا ہے اب کیا آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت سپریم کورٹ کا تاہیات ناہلی کا فیصلہ غیر موثر ہو چکا ہے چیر جسٹس فائدیسہ نے نماکس دیئے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی اس لیے متاثرہ فریق اس پر انعصار کرے گا چیر جسٹس نے کہا کہ جب کسی کی سزا ہی ختم ہو گئی تو تاہیات ناہلی کیسی چیر جسٹس فائدیسہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی دو لوگوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا الیکشن میں ریٹیننگ آفیسرز الیکشن ٹرائبنل اور عدالت اس مقمسے میں رہیں گی کہ الیکشن ایکٹ پر انعصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں چیر جسٹس خاضی فائدیسہ نے کہا کہ فریقین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوگ شادی کے وقت جن شرائط پر رسطہ دیتے ہیں وہ پوری نہ ہو تو شادی تو ختم ہی ہو جاتی چیر جسٹس کا کہنا تھا کہ صادق اور امین تو صرف ہم ایک ہی سخصیت کو کہتے ہیں باقی کوئی اس درجے پر نہیں پہت سکتا ہر شخص ہر وقت سچ تو نہیں ملتا چیر جسٹس خاضی فائدیسہ نے نمارکس دیئے کہ جو آئین میں واضح نہیں اس کی سپریم کورٹ نشلی کر سکتی ہے سماعت کے دوران ہی چیر جسٹس نے تاہیات نہ اہلی کی مدد کی تائین کرنے کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا اور ریمارکس دیئے کہ لارجر بینج میں کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی اس سے پہلے ججز کمیٹی تیہ کرے گی کہ لارجر بینج پانچ رکنی ہو یا سات رکنی جسٹس نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے عدالت نے حکم نامے کی کوپی الیکشن کمیشن کو بھی دینے کی ہدایت کی سابق وزیر قانون مسلم لگ نون کے سینٹر آزم نظیر تارر نے دوروز پہلے ہی یہ توجہ دلائی تھی کہ بہت اچھا ہوگا کہ سپریم کورٹ تاہیات نہ ہیلی کا معاملہ اور زیر التوادہ رخواستوں کی ثبات کرے اتفاق کی بات ہے کہ جناب آزم نظیر تارر کی دلی مراد فوری پوری ہو گئی یقین ہے آرٹیکل سیسٹر ٹون ون ایف کے تحت تاہیات نہ ہیلی کے خلاف ایک سیاسی اور قانونی تحریک چل پڑی ہے نون لیگ اور اس کے ہب خیال حلقوں نے کمر کسلی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف کی تاہیات نہ ہیلی سے جان چھڑانی ہے لیکن ماہر آئینوں قانون سمجھتے ہیں کہ عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کی آئینی تشریح قتم نہیں ہو سکتی اس کے لئے آئین میں ترمیم یا لارج پیچ کا فیصلہ ہونا ضروری ہے لیکن ہم ہر ساتھ موجود ہیں جناب عبد المعیز جعفری ماہر آئینوں قانون بھی ہیں بہت بہت شکریہ جعفی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آج ایک اہم بات یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آج چیف جسی صاحب کے اس حوالے سے تاہیات نہ اہلی کے حوالے سے ریمارکس ہیں جو سیچویشن ہے کہ تاہیات نہ اہلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بہرحال چیف جسی صاحب کا جو معافی الزمیر ہے وہ میرے خیال مجھ سے الائن نہیں کرتا وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر یہ نوٹس لیا انہوں نے آج ایک سمات کے دوران اور اس کے لیے جو پریکٹس ان پرسیز ایکٹ کے اندر جو طریقہ اکار تجویز ہے کہ تین رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گے کہ کسی کیس کو ٹیک اپ کرنا ہے اس طرح سے یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حوالے سے تو کوئی اس میں قباحت نہیں تھی بہت شکریہ خان صاحب آپ نے موقع دیا میرے نظر میں تو یہ کافی ایکسٹرائیڈنری ہے کہ ایک مانچ ممبران کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اگر آنی ہے تو وہ اگر ریگولر روٹ سے نہیں آرہی تو اس کے اوپر اول تو نوٹس لیا جا رہا ہے اور دویم پھر اس طرح کومنٹری کی جاری ہے جو جائز کومنٹری ہے میں اس رائے سے متفق ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جب آیا تھا تو قانون کے علاوہ کچھ مقاصد اور عدل کے علاوہ کچھ مقاصد کے لیے آیا تھا صاف ظاہر ہے کس طرح اس وقت نواز شریف صاحب کو تاہیات چیس بورڈ سے شترنج کے کھیل سے نکالنا تھا اور سیاست کے کھیل سے نکالنا تھا اور وہ ہوا اور اس کے اندر مطرح تھا مندیال صاحب نے بہت ساری قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس فیصلے کا جز یہ تھا کہ آپ نے یہ امانت ہے عوام کی طرف سے دی گئی اس سے بڑی کوئی امانت ہو نہیں سکتی اور اس میں اگر آپ نے کبھی خیانت کی ہو تو آپ کبھی بھی اہل نہیں ہو سکتے اس امانت کو واپس ہولڈ کرنے کے لیے اب وہ باتیں بڑی بڑی ضرور تھیں لیکن قانون کے تحت تو یہی ساری اس کے اندر تنقید ہوتی آئی ہے جب سے سمی اللہ بلوچ والا فقائی ممبر بیج کا فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب جج سائبان چینج ہوئے تو اس کے بعد ذرا کھلی تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی کہ اس وقت کیونکہ یہ سیاسی طور پر استعمال ہونا تھا فیصلہ اس لیے آیا تھا تو اس کا نتیجہ تو یہی آنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ ایک لارجر بیج بٹھائے اور پھر اس کے اندر ایک فیصلہ کرے اور واضح کر دے کہ پانچ سال سے زیادہ اہلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ کانسپٹ آف توبہ کے خلاف ہے اسلام کی ٹینٹ سے خلاف ہے ہر چیز کے اندر اگر گنجائش ہے تو اس میں کیوں نہیں ہے وہ ساری باتیں جو آج ہم نے کورٹ سے ریپورٹ ہوتے میں سنی لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ جتنا بھی بے اوقفانہ ہو یہ فیصلہ قائم ہے اس وقت اگر کہیں علالت ہے تو وہ اس الیکشنز ایکٹ میں علالت ہے جس نے یہ کوشش کی کہ ایک آئین کی تشریح ہوئی بھی چیز کے اوپر وہ ایک سادے قانون سے اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ایک سادے قانون سے تو یہاں میرا تو خیال تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر اس چیز کو کومنٹ پر کومنٹ کر رہا تھا اور اپنا نظریہ کا اظہار کر رہا تھا بعد یوں نظر ہی صحیح تو وہاں پر اظہار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو آڈیسٹی کیسے ہوئی کہ آپ نے ایک سادہ قانون ایسے پاس کر دیا جو اس کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے وہ کورٹ کا فیصلہ ہے اچھا ہے برا ہے اس کے اندر اپیل آنی چاہیے اب میری رائے میں اور میری کوئی بہت زیادہ experience رائے نہیں ہے لیکن میری رائے میں اس طرح کے hearings اور اس طرح کے remarks کی وجہ سے سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ پھر in the medium term مجروع ہوتی ہے کیونکہ جس طرح judicial errors change ہوتی ہیں اگر ہم اسی طرح پھر فیصلوں کے اندر رد و بدل تواتر سے دیکھیں گے اسی guarantee کے ساتھ کہ چلیں گے فیصلہ فلاں صاحب کے tenure تک ہی جاری رہے گا تو پھر rule of law legal certainty اور یہ ساری چیزیں پھر بہت مختصر ہو کے رہے ہیں اب اس طرح ایک اور چیز آج کی اہم آج کی development ہے ہم عدالتی آج کی development کی بات کر رہے ہیں کیونکہ election آ رہے ہیں اس میں بڑا براہ راست یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سرانداز ہوں گے پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک intervene کیا ہے اور انہوں نے election commission of Pakistan کو جو بہت مستعدی سے جو پی ٹی آئی کے داخلی elections ہیں اس کے حوالے سے بڑی صورت سے سماعت کر رہا ہے اور بالکل likely ہے کہ وہ اس election کے حوالے سے کوئی بڑا order کر دے اور پی ٹی آئی سے اس کا جو election symbol ہے بلہ وہ ان سے لے لے مگر آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا ہے فیلحال اس پہ stake ایک جاری کر دیا ہے اس کی اہمیت بتائیے اور یہ کب تک قائم رہ سکتا ہے جی سر شکر ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کی کم از کم اب تک election commission سن رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی تو انہوں نے سننا چھوڑ دیا ہے تو پہلی بات تو بڑی یہ ہے کہ وہ حکم امتنائی کے اوپر عمل کس حد تک ہوگا اور کہاں تک ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ election commission کو حکم دے چکی تھی اس سال کے بیچ میں کئی ماہ پہلے کہ آپ elections کی تیاری کریں اور elections کرائیں یہ بھی ایک rule of law کا failure ہے خان صاحب کے جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ optional ہو جاتے ہیں اور دیگر سپیریئر کورٹ کے فیصلے بلکہ سپیریئر کورٹ نہیں کسی بھی کورٹ کا فیصلہ وہ آپ کی منشاہ پہ نہیں ہوتا اس کو ماننا کورٹ کا فیصلہ ہی اس لیے ہوتا ہے ورنہ تو آپ کے گھر کے کسی بڑے کا فیصلہ اور کورٹ کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو جس طرح monopoly of violence state کی ہوتی ہے اس طرح judicial orders کا mandatory execution وہ بھی آپ پہ فرض ہوتا ہے یہ گنجائش نہیں ہوتی اب جو election commission کرتی آئی ہے جو سالوں سے پی ٹی آئے کی position تھی fake accounts case میں وہ یہ تھی کہ آپ سب کو ایک level پہ treat کریں اور وہ اس لیے ان کی position تھی اس لیے کہ تمام parties کا اندرونی طور پہ آوہ کا آوہ بگڑاوائے اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پی ٹی آئے کے تو پیچھے چلے سب ہی پڑے ہوئے ہیں آج کل تو ان کے بھی intra party elections ہونے تھے نہیں ہوئے پیسوں کے بھی بہت مسائل ہوں گے لیکن یہ جو باقی جم آتے ہیں ان کو ایک ایسے موقع پر کہ جب ایک بڑا جنرل election آنے جا رہا ہے لیکن اس کی implication بتائیے کہ آج کشاور high court نے اس سے پورے معاملے میں intervene کر کے جو پورا process آپ جو بیان کر رہے ہیں اس پہ باہرحال ایک break لگایا ہے مگر یہ کتنے عرصے چلے گا کیونکہ everyday counts جی سر میرے خیال میں یہ 8 فیبرری تک کا اگر ہم شیجول پہ میں اور آپ اگریڈ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی break لگ جائے گی چاہے چند ہفتوں کی ہی لگے چاہے اگلی سماعت تک ہی لگے لیکن یہ مہینے بھر کے تو کم از کم کم از کم یہ situation اب halt ہوگی مطلب یہ کہ ابھی فی الحال بس میں نہیں ہے election commission کے وہ چاہے بھی تو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس نہیں لے سکتا جی سر کیونکہ اب اگر پشاور ہائی کورٹ نے ایک حکم انتنائی جاری کر دیا ہے تو اب دوسری جو جو respondents ہیں جن میں سے election commission ایک ہے ان کی طرف سے جواب آئیں گے ان جواب کے بعد موقع ملے گا petitioner کو کہ وہ اس جواب کا کو پڑھے اس کے اوپر پھر اپنی commentary کرے typically جب اس طرح ہوتا ہے اب ایک اور case کی طرف آپ کی توجہ مبضوع کرائیں گے جس کے حوالے سے جو کہ عمران خان کو جس میں سزا ہوئی ہے مگر اس میں ان کی نا اہلی برقرار ہے اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہے جو کہ اس حوالے سے بہت ہی اس نے پہلی ہی وہ سزا جو ہے اس کی معتل کر دی ہے نا اہلی ان کی برقرار ہے اور اب وہاں پر یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس پہ وہی ریمارکس اور اسی انداز سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو عمران خان تو اہل ہو جائیں گے الیکشن میں حصہ لینے کے مگر ابھی گزشتہ سماعت پر بھی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس فیصلے کی بڑی امپورٹنس ہے جی سر یہ ڈیت پا یا تھاوزن کٹس کی بھی بہت امپورٹنس ہے کہ وہ فیصلہ وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے یا جان بوچ کے لڑائی کے بعد یاد آئے یا وہ فیصلہ جو کہ اتنا تاخیر کا شکار ہو جائے کہ اس کا عمل اور اس کا اثر جو ہے وہ کسی کام کہا ہی نہ رہے تو یہ بھی عدل اور انصاف کا ایک بنیادی تقاضہ ہوتا ہے کہ جیسٹس جو ہے وہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا خاص طور پر جب اس طرح کے عوامل آپ کے سامنے ہو تو اگر ایک ریزرڈ فیصلہ ہے اگر وہ ریزرڈ ہی رہے اور بہت سارے الیکٹورل پروسیسز ختم ہونے کے بعد ایک دم سے ہمیں خیال آئے کہ وہ فیصلہ آ گیا اور مبارک ہو آپ سرخ روح ہوئے اور اس کے فیصلے کے سمرات آپ کو صحیح وقت پر مل نہ سکے تو درحقیقت وہ ایک فیلیر آف جسٹس ہے بہت شکریہ جلاب عبدالبویز چافر یہ ہمارے ساتھ موجود ہے مہارے آئین و قانون اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرگرام کا اقتدام ہوتا ہے خلاب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خالب کو اجازت اللہ حافظ و ناکہ